نورمل لڑکی کو ایک قطرناک ٹیررسٹ بنانے کا سب سے ڈینجرس کھیل چل رہا ہے کیرلا میں اور وہ بھی کھولے عام دہ کیرلا سٹوری کا ٹریلر چھبیس اپریل کو ریلیز ہوتے ہی کانٹروورسی میں آ گیا کیونکہ اس ٹریلر میں کیرلا کی ان ہندو اور کرشن لڑکیوں کی کہانی بیعا کی گئی ہے جنہیں پہلے اسلام میں کنورٹ کیا گیا اور پھر انہیں آئی ایس آئی ایس ٹیررسٹ بنا کر افغانستان اور یمن بھیج دیا گیا لیکن فلم کی جس بات کو لے کر سب سے زیادہ کانٹروورسی ہے وہ ہے اس کے ٹیزر کا یہ پارٹ یعنی فلم میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیرلا کی بتیس ہزار کے قریب لڑکیوں کو کنورٹ کر آئی ایس آئی ایس آپریٹیب بنایا گیا موٹا ماتی کہیں تو اس فلم میں ان لڑکیوں کی کہانی بیعا کی گئی ہے جنہیں دھوکے سے اسلام میں کنورٹ کیا گیا اور پھر ان کی زندگی برباد کر دی گئی لیکن کیا ہے دھا کیرلا سٹوری کیا یہ فلم سچ ہے یا پھر پروپگینڈا کا پارٹ ہے کیرلا میں ہندو اور کرسچن لڑکیوں کے دھرم پریورتن کے مدے میں کتنی سچائی ہے اور کیا واقعی کیرلا سے لڑکیوں کا دھرم پریورتن کر انہیں آئی ایس آئی ایس آپریٹیب بنا کر افغانستان یا باقی ملکوں میں بھیجا جا رہا ہے اور اس بتیس ہزار لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کے دعوے میں کتنی سچائی ہے ان سبھی سوالوں کا جواب ہم دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں نمسکار میں ہوں بھوپیندر سونی اور آپ دیکھ رہی ہیں انکٹ سب سے پہلے بات دھا کیرلا سٹوری کی آج سے پانچ مہینے پہلے اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا تھا جس کے بعد سے ہی اس فلم کو لے کر کانٹروورسی شروع ہو گئی تھی کیرلا کے کئی پولیٹیشنز نے اس فلم کو بین کرنے کی بات کہی یہاں تک کیرلا کے پولیس کمیشنر نے اس فلم کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر تک دی دیا تھا اس فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے سدیپ توسین نے اور وپل امرتلال شاہ اس کے پروڈیوسر ہیں فلم میں لیڈ ایکٹریس ہیں ادا شرما لیکن کیا اس فلم میں کوئی سچائی ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مووی کے ٹریلر پر گوھر کرنا ہوگا جس میں شالنی انی کرشنر نام کی ہندو لڑکی ہے جو اسلام میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اس کا نام اب فاطمہ با ہے یہ لڑکی افغانستان کی جیل میں قید ہے اور جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے آئی ایس آئی ایس کیسے جوائن کیا تو وہ اپنی پوری کہانی بتاتی ہے اس ٹریلر میں بتایا گیا ہے کہ کیسے کرلا کی بھولی بھالی لڑکیوں کو پہلے برگلائی جاتا ہے پھر انہیں لف جہاد کے ذریعے اسلام میں کنورٹ کر آئی ایس آئی ایس آپریٹیب بنا کر افغانستان لے جایا جاتا ہے جیسے فلم میں دکھایا گیا ہے کہ افغانستان کی جیل میں قید ایک ہندو لڑکی اپنی آپ بیٹی سنا رہی ہے اصلیت میں بھی اسی طرح کی خبر سال دوہزار اکیس میں اکباروں کی سرکھیا بنی تھی جس میں کرلا کی چار نڑکیاں دوہزار سولہ سے اٹھرہ کے بیچ اپنے پتیوں کے ساتھ کرلا سے اسلامک سٹیٹ کھوراسان پروونس یعنی آئی ایس کیپی میں شامل ہونے کے لیے افغانستان کے ننگر ہار گئی تھی ان کے پتی آئی ایس آئی ایس کے ٹیرریس تھے اور جب وہ افغانستان اور امریکی سینہ کے ہاتھوں مارے گئے تو ان لڑکیوں نے اپنے بچوں کے ساتھ سال دوہزار انیس میں افغانستانی سینہ کے سامنے سرندر کر دیا تھا یہ لڑکیاں ہندو اور کرشن پریواروں سے تھی جنہیں دھرم پریورتن کر آئی ایس آئی ایس آپریٹیب بنایا گیا تھا فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے وہاں کی کچھ اسلامک آرگنائزیشنز لڑکیوں کو کنورٹ کرنے کا پورا موڈیول چلا رہی ہیں اور فلم میں کرلا کے اسلامک سٹیٹ بننے کی بات بھی کہی گئی ہے اگلے بیس سال میں کرلا اسلامک سٹیٹ بن جائے گا اس کی سچائی جاننے کے لیے ہمیں دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ کی انڈیا ٹوڈے کی ان رپورٹس پر نظر مارنے کی ضرورت ہے انڈیا ٹوڈے کی ان رپورٹس میں این آئی اے کی دوہزار سترہ میں داخل کی گئی ایک چار شیٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق دوہزار سولہ میں اکیس لوگوں کا گروپ کیرلا سے افغانستان میں آئی ایس آئی ایس مومنٹ جوائن کرنے کے لیے جاتا ہے یہ لوگ پہلے ایران جاتے ہیں پھر وہاں سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں انہیں اکیس لوگوں میں نمیشہ نام کی لڑکی بھی شامل تھی جو ہندو پریوار سے تعلق رکھتی تھی نمیشہ ان چار لڑکیوں میں سے ہے جو افغانستان کی جیل میں بند ہیں نمیشہ ڈینٹل کی پڑھائی کر رہی تھی لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام فاطمہ رکھ لیا اس نے بیکسٹن سے شادی کی تھی جو ایک عیسائی تھا لیکن دوہزار پندرہ میں ہی اسلام قبول چکا تھا یعنی ہندو لڑکی کو پہلے کنورٹ کیا گیا اور پھر اسے آئی ایس آئی ایس میں شامل کیا گیا کیرلا کی سٹیٹ انٹیلیجنس برانچ نے دوہزار سولہ میں ان کنورجنس کو لے کر ایک ریپورٹ بھی تیار کی تھی جس کے مطابق دوہزار گیارہ سے پندرہ کے بیچ پانچ ہزار نو سو پچھتر لوگ اسلام دھرم میں کنورٹ ہوئے تھے جن میں سے چھتر پرتیشت مہلائیں تھی جن کی عمر پینتیس سال سے کم تھی کیرلا پولیس کی ریپورٹ میں سال در سال ہندو اور کرسچن لڑکیوں کے اسلام میں کنورٹ ہونے کا ڈیٹا بھی دیا گیا تھا جس میں اسلام میں کنورٹ کی گئی زیادہ تر لڑکیاں ہندو تھی یہاں دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا صرف پانچ سال کا ہے اور ساتھ ہی اس ریپورٹ میں پولیس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ نمبر اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب یہ کنورجن کا کھیل ہوتا کیسے تھا انڈیا ٹوڈے کی ریپورٹ کے مطابق کیرلا پولیس کا دعویٰ تھا کہ کیرلا میں کئی ایسی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں جن کے ذریعے یہ کنورجن نیٹورک کام کرتا تھا جیسے نیش آف ٹروتھ، پیس ایڈوکیشن فاؤنڈیشن، زاکر نائکس اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن یعنی آئی 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 ف وغیرہ لیکن اس پورے کھیل میں پاپولر فرنٹ آف انڈیا یعنی پی ای ف آئی کا نام سب سے آگے تھا اصل میں دوہزار سترہ میں کیرلا پولیس نے شینہ فرزانہ اور ناصر کو ایک اکیس سال کی لڑکی کو اسلام میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرنے کے جرم میں گرفتار کیا تھا یہ دونوں ہی مسلم چریٹیبل ٹرس ستی سارنی کے وولنٹیرز تھے یہ ٹرسٹ پی ای ف آئی کا ہی حصہ تھا دوزار سترہ میں انڈیا ٹوڈے نے پی ای ف آئی کی ومن ونگ کی ہیڈ زینبہ ای ایس کاسٹنگ آپریشن کیا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ کیسے پی ای ف آئی اور ستی سارنی نے کرلا میں میسیو کنورجنز کروائے تھے زینبہ نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ای ف آئی نے پچھلے دس سال میں پانچ ہزار کے قریب لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کیا تھا زینبہ نے یہ بھی بتایا کہ کیسے دھرم پریورتن کرنے والوں کو پی ای ف آئی کی طرف سے نیم چینج سرٹیفیکیٹس مہیا کروایا جاتا تھا انڈیا ٹوڈے کی اس رپورٹ میں این آئی اے کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پی ای ف آئی کے ٹررس کے ساتھ لنکس تھے اور اس کے فاؤنڈنگ میمبر نے انڈیا ٹوڈے کے سٹنگ میں قبولا تھا کہ پی ای ف آئی کا لقش کیرلا کو اسلامیک سٹیٹ بنانے کا تھا انہی کارنوں کی وجہ سے پی ای ف آئی کو بعد میں بھارت سرکار دوارہ بین کر دیا گیا تھا حالانکہ دھویک میں چھپی ایک رپورٹ کے مطابق تیس مارچ دوہزار اٹھارہ تک کے آنکڑوں کے مطابق دوہزار اٹھارہ تک نبے کیرلائٹس کے آئیسس جوائن کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان نبے میں سے سولہ لوگ میڈل ایسٹ میں یو ایس فورسز کے ہاتھوں مارے گئے حالانکہ کسی بھی رپورٹ میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ کتنی ہندو لڑکیوں نے آئیسس جوائن کیا ایسے میں دھا کیرلہ سٹوری میں جو ہزاروں لڑکیوں کے آئیسس جوائن کرنے کی بات کہی گئی ہے وہ نمبر آخر آیا کہاں سے یہ بھی جاننا ضروری ہو جاتا ہے پانچ مہینے پہلے دھا کیرلہ سٹوری کے ٹیزر میں یہ آنکڑا بتیس ہزار بتایا گیا تھا فلم کے ڈائریکٹر صدیب تو سین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سال دوہزار اکیس میں کہا تھا کہ انہوں نے یہ آنکڑا کیرلہ کے فارمر چیف منسٹر اومان چانڈی کے کیرلہ اسیمبلی میں بتائے گئے آنکڑوں سے لیا تھا صدیب تو سین نے کہا تھا کہ اومان چانڈی نے بتایا تھا کہ ہر سال لگ بھگ دوہزار آٹھ سو سے تین ہزار دو سو لڑکیاں اپنا دھرم چھوڑ اسلام قبول کر رہی ہیں صدیب تو کہتے ہیں کہ دس سال میں یہ آنکڑا بتیس ہزار ہو جاتا ہے حالانکہ فیکٹ چیکنگ ویب سائٹ آلٹ نیوز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا تھا کہ اومان چانڈی نے دوہزار بارہ میں اسیمبلی میں دوہزار چھے سو سٹھ سٹھ لڑکیوں کا آنکڑا دیا تھا جنہوں نے دوہزار چھے سے لے کر تب تک اسلام قبول کیا تھا اور یہ آنکڑا سالانہ نہیں تھا یہی نہیں بی بی سی کی ریپورٹ میں ایک پولیٹیشن نے نام نہ بتانے کی شرط پہ یہ بتایا تھا کہ دس سے پندرہ لڑکیوں نے ہی دوہزار سولہ سے دوہزار اکیس تک میں آئیسس جوائن کیا ہے یعنی صدیب تو سینج جس نشکر سے بتیس ہزار کے آنکڑے پر پہنچے وہ کافی ویگ ہے شاید یہی کارن رہا ہوگا کہ اس فلم کے ٹیزر میں جہاں بتیس ہزار کا آنکڑا بولا گیا تھا وہیں فلم کے حال ہی میں آئے ٹریلر میں بتیس ہزار کو ہٹا کر ہزاروں لڑکیاں کر دیا گیا ہے لیکن کل ملا کر بات اتنی ہے کہ سچائی اپنی جگہ اور فلم اپنی جگہ کیرلا کو لے کر ایک بات اور جان لینی چاہیے کہ وہاں دھرم پریورتن پر کوئی بین نہیں ہے یعنی کہ لوگ اپنی مرضی سے دھرم پریورتن کر سکتے ہیں لیکن یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کیرلا میں ایسے کیسز بھی دیکھے گئے ہیں جہاں جبرن دھرم پریورتن کیا گیا تھا تو کل ملا کر اس فلم کو آپ خود ہی دیکھئے اور اندازہ لگائیے کہ اس میں کتنا سچ ہے اور کتنا پروپوگینڈا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور جانکاری سے بھرے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل انکڑ شکریہ ہمارا چینل انکڑ شکریہ